بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پبلک اویرنیس کے لئے الیکشن سے مطلق ایک اہم معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں ہم بات کریں گے الیکشن ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹ کے بارے میں ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی بات کریں گے الیکشن ایجنٹ پورے ہلکے کے لئے ایک مقرر کیا جاتا ہے جو جتنا بھی ہلکہ ہے اس کے تمام جو پولنگ اسٹیشن ہیں اس پہ داخلے کا مجاز ہوتا ہے اس کو ایکریڈیشن کارڈ یعنی اجازت نامہ مطلقہ ہلکے کے ریٹرننگ افیسر صاحب یعنی آرو صاحب سے جاری ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنے پاس رہے رکھتا ہے اور جب بھی کوئی پولنگ اسٹیشن پہ سیکیورٹی والے یا پریزائیڈنگ افیسر ان سے مانگے تو وہ اس کو دکھانے کا مجاز ہوتا ہے تو الیکشن ایجنٹ جو ہے وہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ جا سکتا ہے اب دوسری بات کہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ مطلقہ ایک اسٹیشن سے مطلق ہوتے ہیں کہ انہیں ایک پولنگ اسٹیشن پہ امیدوار کی طرف سے اتھارٹی لیٹر دے کے تو تائینات کیا جاتا ہے تو یہ وہیں ایک اسٹیشن تک محدود ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بے ذابطگی نہ ہو پورے جو دین ہے وہ پولنگ کا تو اگر کوئی بے ذابطگی ہو تو بتانا ہے پریزائیڈنگ افیسر کو اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیلنج ووٹ آیا ہے اس کے بارے میں بھی اگر کوئی ٹینڈر ووٹ آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی تو ان دونوں کا یہ فرض ہے الیکشن ایجنٹ کا اور پولنگ ایجنٹ کا کہ ووٹر کی رازداری کو ہر حال میں یہ قائم رکھیں گے اور دورانے جو پولنگ سٹیشن ہے وہ کسی قسم کا جو ہے نہ وہ نہ ووٹر مانگے گے نہ کسی کو جو ہے وہ اپنے ہاں وہ ڈالنے کی بات کریں گے اور نہ پریشر ڈالیں گے مطلقہ انتخابی عملے پہ اور نہ جو ہے نہ وہ کسی قسم کی چیز پہ قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ ہدایت دے سکتے ہیں ہاں یہ کہ یہ اوبزرویشن کرتے ہیں جو ہے نہ وہ سارا دن کے پولنگ سٹیشن کیسا چل رہا ہے تو یہ ان دونوں کا جو کام ہے الیکشن ایجنٹ کا اور پولنگ ایجنٹ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ایسن طریقے سے بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہیں اور اگر ان کو کوئی اتراز ہو تو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس کو دور کرتا ہے اور اسے دور کرنا بھی چاہیے اگر وہ اتراز بنتا ہے تو تینکیو سو مچ تو لیسن اینڈ وچ تاگریٹی تینکیو سو مچ